السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے چند مہینے پہلے بچوں کے درمیان ایک ڈائلوک ایک کردار اس کیریکٹر بہت فیمس ہوا تھا بہت مشہور ہوا تھا اور وہ اتنا وائرل ہوا تھا کہ ہر گلی میں ہر گھر میں بچے اس کی اپنے انداز میں کوپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہاں کھڑے ہیں کس کے سامنے بیٹھے ہیں بہت سارے بچے اس کی کوپی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے وہ ڈائلوک تھا ٹینگے ٹینگے کے نام سے وہ اپنے ایک انداز تھا اس بچے کا اس لڑکے کا جس نے اس کو کیا تھا جس نے وہ ڈائلوک بولا تھا اور بچوں کو وہ بہت بھا رہا تھا اس لئے بچے خوب اس کی کوپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اس ڈائلوک اور کردار کیریکٹر کے بارے میں کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یاد رکھیں مجھے اس کردار سے اسے ڈائلوک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے آج یہ ویڈیو اس کردار کے ادا کرنے والے اس بچے کے بارے میں بنانی پڑ رہی ہے جس نے وہ ڈائلوک بولا تھا جس کا وہ ڈائلوک فیمس ہوا تھا اور اس بچے کے بارے میں آج آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز بہترین خبر اور خوشی کی بات لے کر کے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خوشی کی بات گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس ٹینگے ٹینگے کے کردار کو ادا کرنے والے بچے نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا ہے یہ بھی اصل بات نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم سب کے لیے سبق حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا کیوں ہیں اس کے اسلام قبول کرنے کی اسلام کیا غوش میں آنے کی وجہ کیا بنی ہے وہ اصل چیز ہے جو ہم سب کے لیے سبق ہے وہ بات بتلانے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ حافظ احمد صاحب ہیں پڑوسی ملک کے دبائی کے دو بھائیوں کے ساتھ یہ پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اس پوڈکاسٹ میں انہوں نے ان دونوں بھائیوں سے جن کے ہاتھ پر اس ٹینگے ٹینگے والے بچے نے ایمان اور اسلام قبول کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا پہلا آپ یہ ویڈیو دیکھیں ہماری شاہر پہ آیا اس ٹائم پہ جس ٹائم ہم ادھر آویلیبل تھے ہم سے ملا ہے اس نے ہمیں اپنا ٹیلنٹ رضایا تو ہم نے کہا چلو ایک آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ ویڈیو بنائی تو وہ آیا تو اس نے ایک مہینہ ہمارے ساتھ ویڈیو بنائی ہیں تو بعد میں کہتا ہے یار میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا کیوں کہتا ہے جی مجھے آپ کے جو یہ جو وہ ہے نا آپ کا لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بغیر کسی مقصد کہ آپ لوگ جو جتنے بھی مسلمز ہو کہتا ہے میں نے آپ نہیں کوئی سارے ایسے مسلمز کو دیکھا ہے کہ کسی بھی لالج کے بغیر آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے ہیں اس نے مجھے ایک بار کہا ہے تو میں نے کہا ایک بار آپ سوچ لو انشاءاللہ ہم ترطیب بناتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مسلم کرتے ہیں اس نے دوسرے تیسے دن کہا میں نے سوچ لیا کہ میں نے مسلم ہونے سن لی آپ نے پوری سٹوری اس بچے کے ایمان اور اسلام قبول کرنے کی اس پوڈکاسٹ میں یہ جواب دیا گیا جن کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ہمارے پاس آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مسلمان ہونا کیوں چاہتا ہوں مسلمان ہونا میں اس لیے چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ مدد اور تعاون کرتے ہوئے دیکھا بغیر کسی لالچ کے یعنی اہل ایمان اور مسلمان میرے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے ہیں آپ کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے میرا خوب تعاون کیا میری خوب ہیلپ کی اور آپ کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان بھائیوں نے میرا خوب تعاون اور میری خوب ہیلپ کی میں ان کے اس اچھے اخلاق سے ان کی مدد سے کرنے سے ان کے ہیلپ کرنے سے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے بہت اچھی ان کی عادت لگی اس لئے میں نے سمجھا کہ شاید اسلام ایسا دھرم ہے کہ اس کو فولو کرنا چاہیے اس کو قبول کرنا چاہیے جس کے ماننے والے اتنے نرم دل ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور میں نے اسی خوبی کو مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو مسائب اور جو آزمائش آتی ہیں ان کو اس کے لئے آسان فرمائے ایمان اور اسلام ایسی ہی چیز ہے کہ جو بندہ ایک بار سچے دل سے اس کی جانب دیکھتا ہے تو اس کی خوبیوں سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے وہ ضرور بھی ضرور اس کی خوبیاں اور اس کے اندر پائیں جانے والی اچھائیوں سے متاثر ہو کر کہ اس کی آغوش میں آ جاتا ہے اور اپنے دھامن سے اسلام کو سمیٹ لیتا ہے لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس کو تو شاید اچھے سارے اچھے مسلمان مل گئیں جنہوں نے اس کی مدد کی ہمدردی دکھائی اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کیا ورنہ آپ اپنے آس پاس میں تجزیہ کریں سروے کریں کہ آج ہمارے اندر یہ صفت بچی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی مجھے تو لگتا ہے کہ جس درجے میں ہونی چاہیے اس درجے میں نہیں ہے انسان خصوصاً مسلمان آج کل مفاد پرست ہو گیا ہے اور اس نے زندگی صرف اس چیز کا نام رکھا ہے صبح کو سو کر کے اٹھے فیکٹری چلا جائے جوپ پر چلا جائے پیسے کما کر کے لائے گھر پہ آ کر کے سو جائے سو کر اٹھ کر پھر چلا جائے یعنی اپنے وقت کو مشین کی طرح اپنے آپ کو گھوماتا رہے اور بس اسی کا نام زندگی ہے یاد رکھیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے جس زندگی میں آپ کو کسی دکھی کا دکھ نظر نہ آئے غمگین کا غم کا احساس نہ ہو پریشان انسان کی پریشانی کا احساس نہ ہو اور جس زندگی میں آپ کسی کے دکھ غم پریشانی کے باٹنے کا ذریعہ نہ بن سکیں یہ زندگی نہیں ہے یہ تو جانور بھی جی رہے ہیں انسان کے اندر تو درد ہونا چاہیے انسان کے اندر تو احساس ہونا چاہیے انسان کے ضمیر کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے کسی کی اس کے ذریعے سے مدد ہو جائے آج جو ہم سب زندگی جی رہے ہیں وہ صرف مفاد والی اور اپنے وقت کو پورا کرنے والی ہے کبھی کسی کے دکھ اور غم باٹنے کی ہم کوشش نہیں کرتے کبھی کسی کی پریشانی میں ہاتھ بٹانے کی کوشش نہیں کرتے جب ہم ان اخلاق سے کسی سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر ہم سے کون متاثر ہوگا کون ہمیں دیکھ کر کے مسلمان ہوگا بلکہ ہمیں دیکھ کر کے تو لوگ اسلام سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں مسلمانوں سے ان کے دلوں میں بدزنی پیدا ہو جاتی کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے مال مار لیا جو گندے رہتے ہیں جن سے رہنا نہیں آتا جن کی تہذیب اچھی نہیں جن کا کلچر اچھا نہیں ہم سے تو لوگ اور یہ گندہ پیغام لیتے ہیں اس لئے خدا کے لیے اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے نہ جئیں سماج کے لیے جئیں امت کے لیے جئیں انسانیت کے نام پر جئیں اور جس کا جو بھی آپ سے تعاون اور مدد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ خیرخواہی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی بنیادوں سے اوپر اٹھ کر کے خیرخواہی اور بھلائی ہمدردی مدد اور ہیلپ کی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سکھائی ہے مدینہ منورہ حجرت کرنے کے بعد بعض صحابہ نے مشرقین کی مدد کرنا چھوڑ دی تھی کہ وہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ کفر پر ہیں اس شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہ فرمایا نہیں ان کی مدد تم اس لئے بند مت کرو اس لئے کہ وہ مشرق ہیں یا غیر ایمان والے ہیں بلکہ اپنی بسات اور حمد کے مطابق ان کی مدد کرتے رہو اس لئے ان اخلاق سے اگر ہم غیروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو اسلام کی اچھی ترجمانی اور بہترین پیغام جائے گا جو لوگوں کو اور دنیا کو اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ